بروڈر ویو کے پچھلے اپیسوڈ میں ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اس وقت چین اور انڈیا کے علاوہ ایران کی جنگ کا خطرہ بھی دنیا پہ منگلہ رہا ہے اور اس کے لیے نئے نئے الائنسز بھی بنایا جا رہے ہیں اور ایسے ایسے الائنسز بن رہے ہیں جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا آج سے پندرہ ویس سال پہلے بھی مثال کے طور پر عربوں اور اسرائیلوں کا الائنس جو کہ حالی میں کھل کے سامنے آیا ہے اور اس کو ابراہ مکارڈ کا نام دے کر میڈلیسٹ کے عوام کو یہ کہہ کر سیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عرب اور اسرائیلی تو اصل میں کزنس ہیں کیونکہ دونوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہیں اور اسرائیلی جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں پڑا کیرفلی اس غیر فطری اتحاد کو ان نیچرل الائنس جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو عوام میں سیل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے لیکن اصل میں جو حدف ہے اس الائنس کا وہ ایران ہے کیونکہ جن قوتوں کے درمیان یہ الائنس ہو رہا ہے یہ سب ایران کے خلاف ہی ہیں چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ اسرائیل ہو یا جی سی سی کے عرب ملکوں ان عرب ملکوں میں ایک ملک ایسا بھی ہے جس کے ایران کے ساتھ بڑے بہترین ریلیشنس رہے ہیں اور اسی وجہ سے اس ملک کو تین سال پہلے میڈلیسٹ کے جو باقی ملک تھے ان کی جانب سے آئیسولیٹ کر دیا گیا تھا اور وہ ملک قطر آپ کو یاد ہوگا کہ قطر کے زمینی اور فضائی حدود جو تھے وہ سعودی عرب نے بند کر دیئے تھے کچھ دائم قبل کیونکہ تب ایران اور ترکی کے ساتھ ان عرب ملکوں کا شدید ڈپلومیٹی کریسٹ چل رہا تھا لیکن قطر کے تب بھی بہترین ریلیشنس تھے ایران اور ترکی کے ساتھ جس وجہ سے جی سی سی کے ان ملکوں یعنی سعودی عرب اور یو ای وغیرہ نے قطر کی بلوکٹ کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا اور یہ بلوکٹ تین سال تک جاری نہیں لیکن جیسے ہی امریکہ نے عرب اور اسرائیل اتحاد کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسرائیل بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے تمام ملکوں کے ایک پیچ پر لانے کے لیے اسرائیل اس وقت بہت زیادہ کوششیں کر رہا ہے اور اسی سلسلے میں سعودی عرب کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی بھی کوششیں بڑھ چکی ہیں اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے چیف کی جانب سے پورے میڈلیسٹ کے جب دورے کیے جا رہے تھے تو انہوں نے قطر کا بھی خفیہ دورہ کیا تھا کچھ عرصہ قبل تاکہ قطر کو ان کے ساتھ اتحاد میں شامل کر لیا جائے یہ کوششیں اس لیے بھی کی جا رہی ہیں کہ میڈلیسٹ ایران کو مکمل طور پر آئیسولیٹ کیا جائے ایسے میں ایران کے میڈلیسٹ میں سب سے بڑے سپورٹر قطر کی بھی دوستی دوبارہ کروالی گئی ہے جی شیشی کے باقی ملکوں کے ساتھ خاص طور پر سعودی عرب اور یو اے کے ساتھ تین سال بعد سعودی نے اپنے بارڈرز کھول دی ہیں قطر کے ساتھ اور اپنی ائر اسپیس کو بھی کھول دیا ہے یہ نو ڈاوٹ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ ڈیولپمنٹ ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے داماد جیراد کشنر جو کہ خود بھی ایک یہودی ہیں ان کی سربراہی میں عرب اسرائیل نارملائزیشن کا کام بھی تیزی کے ساتھ جاری ہے اور یو اے بہرین مراکش اور سودان جیسے اہم عرب ملکوں نے پہلے ہی اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہوا ہے اردن اور مصر نے تو ان سے بھی پہلے کیا ہوا ہے لہذا ایک طرف عرب ورلڈ کے ساتھ اسرائیل کے ریلیشنز بنانے پر زور و شور کے ساتھ کام جاری ہے تو دوسری طرف عرب ورلڈ کے اندر جو آپسی مسائل ہیں جو ان کے انٹرنل ایشوز ہیں ان کو بھی سالف کرنے کی بھرپور کوششیں کی جاری ہیں تاکہ عرب ورلڈ کی یہ اندرونی جو ریفٹ ہے یہ آگے چل کر امریکہ اور اس کے جو میڈلیس کے مستقبل کے حوالے سے پلانس ہیں ان میں کوئی رکاورٹ پیش نہ آسکے دیکھیں جو بھی آلائنسز بنتے ہیں اس کے کوئی نو کوئی اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ بے فضور میں آلائنسز بنائے جائیں بیٹھے بیٹھے ٹرمپ کو خیال آگیا اور انہوں نے آلائنسز بنا دی ایسا نہیں ہوتا کوئی نو کوئی اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں یہ جو آلائنسز بنا ہے اس کا بنیادی مقصد جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایران کو رسٹرک کرنا ہے اور امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کے لیے بھی ایک مشکل سیچویشن پیدا کرنا ہے تاکہ وہ ایران یو ایس نیوکلئر ڈیل کو دوبارہ ریوائیو نہ کر سکیں جو کہ ان کی ہی پارٹی نے اوباما کے دور میں ایران کے ساتھ کی تھی اب جب سب میڈلیسٹ کے امریکی اتحادی ایک ہی پیج پہ ہوں گے ایسے میں جو بائیڈن کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا کہ اس ڈیل کو دوبارہ نافذ کر سکیں یہ بھی یاد رہے کہ جو بائیڈن خود بھی ڈائریکلی انوالو رہا تھا ایران کے ساتھ امریکہ کی اس ڈیل کو کروانے میں لہذا جاتے جاتے ترمپ اور اس کا داماد جیراد کشنر نے جو بائیڈن کے لیے بہت زیادہ مشکلاتیں پیدا کی ہوئی ہیں دوسرا جو ابجیکٹیو ہے یہ اسپیشل اسرائیل کا ہے یہ جو کلیکٹیو ابجیکٹیو تھا نے ایران کو ریسٹرٹ کرنا عربوں اور اسرائیلیوں کا دونوں کا یہ مشترک ابجیکٹیو ہے لیکن جو دوسرا ابجیکٹیو ہے یہ سپیسیفیکلی اسرائیل کے لیے ہے کہ اب جو دو سالوں میں چوتھی بار اسرائیل کے اندر الیکشنز کروائے جا رہا ہیں ان میں نیتن یاہو سے زیادہ اسرائیل کی جو بلو اینڈ وائٹ پارٹی کے سربراہ بینی گانڈز ہیں ان کو اقتدار ملا کر تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر یہ ابجیکٹیو بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور یہ شاید آنے والے دنوں میں کمپلیٹ ہو سکتا ہے وہ اس لیے کہ نیتن یاہو جو کی لکوٹ پارٹی کے سربراہ ہیں ان کا اگر آپ موڈل دیکھیں ہیں تو اس میں فلسطینیوں کو یروشلم میں کوئی جگہ نہیں دی ہوئی اور سٹرکٹلی نیتن یاہو کی پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ فلسطینیوں کو یروشلم سے بلکل ہی دور رکھنا ہے ان کی کوئی جگہ نہیں ہے یروشلم میں لیکن بینی گانڈز کا جو موڈل ہے اس کا ایدار انہوں نے انٹرویو میں بھی کچھ جن پہلے کیا ہے وہ کچھ ایسا ہے جس کو وہ عرب دنیا کو سیل کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اس بات کو مانتے ہیں اور راضی ہیں کہ یروشلم کے ایک حصے میں فلسطینیوں کا کیپٹل اسرائیل کی سیکیورٹی کی اندر تعمیر ہو سکتا ہے یعنی یہ کہ فلسطینی کیپٹل اسرائیلی فورسز کی نگرانی میں ہی ہوگا البتہ باقی کا پورا جو بھی یروشلم ہوگا اس پہ اسرائیل جو مرضی بنائے اب اس بقایا جو یروشلم ہوگا اس کی اندر ظاہر سی بات ہے بیت المقدس اور اس کے ساتھ بنی ہوئی یہودیوں کی دیواری گریہ بھی ہے لہذا اگر عرب ورڈ کے ساتھ معاملات تے ہو جاتے ہیں تو تھرڈ ٹیمپل کی راہ بھی ہموار ہو سکتی ہے یعنی ادھر اسرائیلی اور عربوں کا مشترکہ دشمن ایران اس کو اسرائیل عربوں کو آگے رکھ کر ختم کرنے کی کوشش کر سکتا ہے دوسرا اسرائیل کے اندر اس بیچ مارچ میں جو چوتھا الیکشنز ہو رہا ہے اس کے بعد تھرڈ ٹیمپل کے لیے غالباً عوامی جو رائے ہے رائے اما اس کو ہموار کرنے کی کوششیں شروع ہو سکتی ہیں ان سب کے بیچ انڈیا کو بری طرح فسا دیا گیا ہے انڈیا ایک ایسا ملک ہے جو کہ بری طرح اپنی غلط پولیسیوں کے وجہ سے فس چکا ہے اس بیچ میں چین اور پاکستان کے ساتھ اور بہت زیادہ چانسز اب پیدا ہو چکے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہونے والے اس مارکے سے ان فورسز کو دس انگیج کرنے کے لیے کہ یہاں پر چین اور انڈیا کی جنگ بھی شروع کروا دی جائے جس میں پاکستان بھی سکن ہو سکتا ہے سورت اس وقت کیا ہے یورپ اور امریکہ سے آپ مشرق کی طرف آئیے پہلے عالم عرب ہے عرب مسلم ورلڈ مجھے یہ کہتے ہوئے سب دکھ ہو رہا ہے پورا عالم عرب وہ فتح کر چکے ہیں وہ عرب ممالک کے جو اسرائیل کے ساتھ کسی میز پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن لگ گئی کبھی صرف انور سعداد نے ریکنائز کیا تھا پوری دنیا میں شور بچا تھا اس پر لعنت بلامت ہوئی تھی اب تو ایک ایک کر کے وہ شاہ حسن ہو چجدہ شاہ حسین ہو اب تو وہاں سے ویزے ختم ہو رہے ہیں سعودی عرب اور عمارات انہوں نے جو کچھ کاروباری بندی سے لگائی ہوئی تھی وہ ختم کر دی گئی ان میں نربی بیدا کر دی گئی یہ صورتحال ہے کہ واقعاً ان کی جو عالمی تسخیر کا پروگرام ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور بدتسمتی سے امت مسلمہ کا جو قلب ہے اس امت کا قلب امیین پر مستمیل ہے حضور بھی امی تھے انہی میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آج وہ قلب جو ہے عالم اسلام کا وہ یہودیوں کے شکنجے میں کس آجا چکا موسیقی